ہائے بلڈ پریشر یا ہائپرٹینشن جس کو کہتے ہیں یہ عام طور پر ہمارے ہاں بہت کومن بیماری ہے اور اس کا بچاؤ اس سے ممکن کیسے ہے پہلے تو نمک کی مختار کم کریں اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ نمکین کھانے ہیں ایک دوسرا اگر آپ کا وزن بہت بڑا آئے وزن سے بھی آپ کے بلڈ پریشر کی ریزن بن سکتے ہیں لیکن نمک سب سے سرفہریس آتا ہے اچھا نمک ایک اور ذہن میں رکھے گا بہت سارا لوگیں سمجھتے ہیں کہ ٹیبل سالٹ جو ہے یا سوڈیم کلورائیڈ یہ جو ہم عام طور پر نمک استعمال کرتے ہیں صرف یہ نمک ہے نمک میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں نمک کی کونسے مقدار ہے جس کے ساتھ سوڈیم لکھاو ہے سوڈیم بائیکاربونیٹ سوڈیم بینزویٹ مونو سوڈیم گلوٹامیٹ سوڈیم کلورائیڈ یہ سارے کے سارے نمک ہیں یہ جو اجینوم ہوتا ہے چینیس سالٹ یہ بھی نمک ہے جو بیکنگ سوڈا ہے یا بیکنگ پاورڈر جو آپ نان بازار کے کھاتے اس میں ب بے انتہا نمک ہے یہ نمکین آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا لیکن سوڈیم کاربونیٹ جو ہے یا سوڈیم بائیکاربونیٹ یہ بیسکلی بیکنگ سوڈا یہ بیک نمک ہے تو لوگ جو لوگ جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا ہیپٹینشن کے ان کو چاہیے ایک تو بازار کے نان نہ کھائیں یہ جو مختلف قسم کے کلچے ہوتے ہیں یہ ان سب میں سوڈا ہے سوڈے والے نان اگر آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لیں کہ نمک سے زیادہ آپ کو نمک مل رہا ہے کیونکہ ب تو آپ کو میٹھا سوڈا 잡الا جاتا ہے نان میں پھولنے کے لیے وہ وہ آپ نہ کھائیں چینیس کھانے اگر کھا رہے ہیں اس میں اگر چینیس سالٹ ہے وہ نہ کھائے کم سے کم کھائے اور نورمل جو بھی سالٹ استعمال کر رہے ہیں اس میں ایک اور سالٹ بازار میں آئیں لو سالٹ یا نو سالٹ یہ پروٹیشم کلورائیڈ ہے بیسیکلی یعنی سوڈیم کی اس میں نمک بھی ہوتا ہے اور پروٹیشم بھی ہوتا ہے یہ پروٹیشم کلورائیڈ بھی ایک قسم کا نمک ہے اس کو اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے نو سالٹ بھی آتا ہے جس میں بالکل نمک نہیں ہے وہ زیادہ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کا ٹیسٹ عجیب سا لگتا ہے تو آپ لو سالٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک اور جو میں نے ٹیسٹ ٹرک بتائی دی جو کہ بہت کاراور ٹھیک ہے کوئی بھی کھانا بنا رہے ہیں اس میں نمک کم رکھیں اس میں تھوڑا سا اکاد لیمونی چوڑ دیں یا تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں تھوڑا سا کھٹا کرنے کے لیے نہیں اس سے آپ کو نمک کی کم محسوس ہوگی موسیقی